تماشے جیڑی گھر گھر پھر دی راوے رات گزارے غیرہ کو لو عزت کو لٹواوے ایسی عورت دا اتخا کی ککھوی مولنا ہو سی وجد و زخدے کتی بانتے بھونک بھونک تروسی آگو بے شک اللہ ہمارا غیرت والا ہمارا نبی مسلمان علماء دیو بند آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائے ہمارے کافی سارے مہمان بیچارے کھڑے ہیں اگر دلوں میں جگہ ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ ان کے لئے جگہ بن جائے ہاں ہاں مل مل کے بیٹھنا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور یہ طریقہ بھی کیونکہ یہ دینی محفل ہے اس لئے آپ حضرات جامعہ اسلامیہ میں تشریف فرما ہے اللہ کی رحمت آپ پہ برش رہی ہے آپ قریب قریب دشتر لائیں ماننے میں خیر ہوتی ہے جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد علیمیہ الحمدللہ آپ قریب قریب تشریف لائیں قریب قریب تاکہ دوسرے ساتھیوں کو جگہ مل جائے دین کے سننے کے لئے آپ کو جگانے کے لئے آپ کو گھرمانے کے لئے ہمارے مورنہ حبیب اللہ رشیدی صاحب نے حافظ بھائی زفر شہزاد صاحب کو دعوت دی ہے الحمدللہ اس ہمارے بھائی نوجوان پورے پاکستان میں ایک دھوم مچا دی ہے تشریف لاتے ہیں شہر اسلام شہر انقلاب جناب حافظ زفر شہزاد صاحب تشریف لاتے ہیں حافظ زفر شہزاد صاحب ازاز صاحب ازاز صاحب ازاز صاحب موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین صدقاللہ العظیم سامن محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سلام کا جواب تو دے دیں ناراض بیٹھیں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے میں دوبارہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سامن محترم آج پہلی مرتبہ جامعہ علیمیہ خیرپورد شہر میں حاضری کا موقع میں دہا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی اس ادارے کو دن رات رکھے اطاف فرمائیں اللہ تعالی ہمارے آج کی جو میزبان ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی صاحب اللہ تعالی ان کے زندگی دراز فرمائیں ان کا سائے ہم پر تعدیر قائم رکھے سٹیج پر خطیب پاکستان وائز شیری بیان حضرت مولانا قاری نظیر احمد خان شوجہ بادی موجود ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی قاری صاحب کی عمر میں عمل میں پر قطعہ فرمائے ان کا سائے ہم پر تعدیر قائم رکھے جو میرے ساتھ رابطے میں رہے اس مدرسہ کے نیب نازم ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد مکی صاحب جن رات رابطے میں رہے مولانا بن جائیں گے انشاءاللہ ابھی بن رہے تو ان کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں دعا فرمائے اللہ میری حاضری آپ کی حاضری قبول فرمائے آپ حضرات تھکے تو نہیں ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ جو جو حضرات تھک چکے ہیں پھس گئے ہیں نعرہ تکبیر بھلند آوازے نعرہ تکبیر خوڑا سور زور لگائیں نعرہ تکبیر حضرت شاہ جی کے ساتھ خانوال کبیر والا ملتان نہ پھر پنجوے گیرے چاہ سکے حالی نعرہ ہونے پہلے چکے ہیں تو شاہ جی سے ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں خانوال کبیر والا شور کورٹ میں حضر شاہ جی موجود ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے تو آج خیر پر میں شاید میری کافی عرصے کے بعد حاضری ہے تو پتہ نہیں آپ کی اور میری لائن ملتی بھی ہے کی نہیں دعا کریں اللہ کریں مل جائے ملے گی انشاءاللہ اچھا چلے ملے گی تو ایک دفعہ اتنی بولند آواز سے درود پاک پڑھیں کہ آپ کے درود پڑھنے کی دیر ہو آقا کے روزے پہ پہنچنے کی دیر نہ ہو بولند آواز سے پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک نزاز ہے کہ میں جیسے میزبان کہتے ہیں میں ویسے ہی پڑھتا ہوں پندرہ منٹ کہیں بیس کہیں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اڑھائی گھنٹے بھی میں کئی جگہ پڑھا ہے تو اب یہاں جو میرا ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آدھے گھنٹے میں میں آپ کو وہ سنا دوں جو ڈیڑھ گھنٹے کا کام ہے اللہ کرے انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا تو اردو میں سنیں گے یا پنجابی میں یا سرائے کی سنیں گے پنجابی اچھا جو کہہ رہے ہیں کہ اردو اور پنجابی ہو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں یڑے آدھے سرائے کی ہو وہ بھی ذرا میں آج پاکو پشتو سنا پشتو سنا ما شادی پشتو سنا پشتو میں آپ کو ضرور سنا دیتا لیکن مجھے آتی نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو وہ مفتی صاحب کو آتی تھی مجھے نہیں آتی ہے نارہ تک پیت بھائی مہربانی کرو جاگو وہ نہ ہو جگانے میں دس منٹ لگ جائیں تو وہ بھی بیس منٹ بچ جائیں گے تھوڑا سا جاگیں کہ نہ کوئی سردی زیادہ لگ دیتا ہے یہ گھروں پر کمبل مگوائی نہیں ہے انہوں نے اگر سردی تھوڑی گھاٹے لگ دیتا ہے لے لے پوچھو بھی کیا ہے وہ آدھے سردی ہے کیا ہے بولو سردی ہے ہیک او سردی ہے ہیک او ہندے جنہ دی نبی تو بغیر نہیں سردی والا بڑھ دی ہے باکی انہ دی مرضی ہے ہیک سردی او ہوئے کہ بندہ لکار گھنگی نہیں رضائی جنہ کو او سردی لگ دی پہی او تا چلو ٹھیک ہے رضائی جرہ چادر ٹیڑ کر گی نو جنہ دی نبی دی صحابہ تو بغیر نہیں سردی ہاتھ کڑ کے ایک بڑی اچھی آکھو سبحان اللہ میں کوئی پتہ چلے سردی آلے کہڑے ہیں کہ جنہ دی نبی تو بغیر نہیں سردی ہاتھ کھڑا کر گئے ہی میں نہیں زور بھی لانے سینے زور لاکھے اتنا اچھا سبحان اللہ کہ اللہ ساڑھے تے راضی تھی اچھی آکھو اگاز ایک کلام سے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں گے ملکے اللہمہ صلی علا سیدنا محمد پڑھئے اللہمہ صلی علا سیدنا محمد بلو اللہمہ صلی علا سیدنا محمد پڑھئے اللہمہ سب پڑھنا ہے تو سب حضور پہ درود پڑھیں خوش ہوکے پڑھیں متھے تے واتھ نہ ہو رہے کیا بندے تے زبان کھولو برند آواز نہیں اللہمہ صلی علا سیدنا محمد بلو اللہمہ اللہمہ سیدنا سیدنا محمد محمد کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے سب سے اوچی سب سے اعلا سب سے اوچی سب سے اعلا سب سے اوچی سب سے اعلا میرے نبی کی شاد ہے اللہمہ صلی علا سیدنا دل پڑیے اللہمہ جائیں ویلے تُسا درود پڑھتے ہوئے نا اللہ نے دو فرشتے اتوارے ہوتاں تے مقرر کر لکھے دو فرشتے اتوارہ ہوتاں تے موجود ہیں تُسا درود پڑھتے ہوئے سب سے پہلے فرشتے توارے ہوتاں دا بوسا گھنے والا بندی بندی سبھان والا فرشتہ بوسا گھن کے حدود روزے تے ویندے تُوارے ناوی چیندے تُوارے اپودا ناوی چیندے تجیڑا بندہ چاندہ ہے کہ ہونے ہونے فرشتہ بندے حدود روزہ مبارک میرا ناوی چاہوے میرے اپودا بھی چاہوے وہ زبان پھولے اچھا پڑے میں کو پتہ چلے آشکہ نمج میں بلن دوازنال اللہمہ صلی علیہ سیندنا محمد پڑیے اللہمہ محمد پیارے آقا کمنی والے جتر سے گزرا کرتے تھے پیارے آقا کمنی والے جتر سے گزرا کرتے تھے شچر گواہی دیتے تھے اور شچر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے اللہمہ صلی علیہ سیندنا محمد پڑیے اللہمہ صلی علیہ سیندنا محمد لب پر ختم نبو نعرہ کل پی تھا اور آج بھی ہے آپ نے کہا ہے ہاتھ اٹھا کے آج ہی ہے لب پر ختم نبو والنعرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہمہ اللہمہ اے بابا نمبر لیا گیا اے میں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اللہمہ صلی علیہ سیندنا محمد محمد بلو اللہ اللہ سیندنا محمد کیدو سوان اللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو سناوں گا میرے ٹائم سے چار منٹ گزر گئے باقی رہ گئے چھپیس منٹ وہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے اگر آپ نام بولے تو اللہ تعالیٰ کا پہلا نام کون کون سننا چاہتے ہیں سب سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جب میں اللہ کا نام لوں تو اللہ کا نام آپ کو اچھا لگے گا لگے گا کہیں لگے گا اللہ کا نام اچھا لگے دور کیا لگے گا اللہ کا نام اچھا لگے تو یہ میرے بھائی نے چادر اتارنی ہے ایسے اور دائیں ہاتھ اٹھا کے زور سے کہنا سبحانہ لگیں گے انشاءاللہ چلیں پہلا اللہ کا نام اللہ ایک مثال میں سنانے ہم پر مردے فتوہ نہ لگ ہوئے فتوہ بھی تا بڑے لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکرے چردے پر شادی ایک نے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکلے چاہیتے آتے آدھن اللہ کیا دھن سارے بولو کیا دھن حضرت ابراہیم نے سنیا ایتے میرے یار دنائیں شادی سبان اللہ بندے گے کوئی نہیں توہ کوئی رسے نہ انہیں نے گنیا تھا حضرت ابراہیم نے آکھا ایتے میرے یار دنائیں دل بڑا خوش دیا فرمایا یار ایک دفعہ تب یہ سنا وہ دیت توہ کوئی پہلے مفتے سنا رہیتے ہیں ہون کو جی لگ سی ہون کو جی حضرت ابراہیم نے آکھا کیا لگ سی وہ آکھن لگ سی توہاڑے کوئی تریسو بکری یہ ادھیاں بکرییاں میں کچھ رہا ہوں میں تو کوئی وال سنا رہنا حضرت ابراہیم نے آکھا یار بکرییاں دے کیڑھی گا لے تو بکرییاں گھن پر اوندہ نا سنا ہونہ پہ آکھن حضرت ابراہیم نے بکرییاں دے رہیتا ہوں والا کھا اللہ کیا کھا دل بیا خوش تھی گیا ایتے اوندہ نائیں جہن دے واسطے میں آکے چھال ماری ہے ایتے اوندہ نائیں جہن دے واسطے میں اپنے پوترے دے گلے دے چھولی رکھنی تھی دل بیا خوش تھیا فرمایا ہے ایک دفعہ تھی بیا سنا وادی باکی بکرییاں میں کینسا فرمایا ہو بھی گئنگے تریسو بکرییاں دے دیتیاں دو دفعہ اللہ سنا دل حالاوی رجان کیا نا حالی وی دیل آدھے ایک دفعہ تھی بیا سنا حضرت ابراہیم نے آکھا ہے ایک دفعہ تھی ہور سنا وادی سی ہون کیا دے سو جو حضرت ابراہیم نے آکھا ہے بکرییاں دو زمین کو جدی تھی یہ تا کہنا پتا ہے کہ جبریلے یہ تا کہنا پتا ہے نا فرمایا ہے ایک دفعہ بیا او دے ہون کیا دے سو حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم نے آکھا ہے اور بیا تا کوئی کہنی ہے بکرییاں تو گھار گینوئے سے انہوں کو چرامن واسطے تے کوئی چروائے رکھنا پوسی نوکر رکھنا بوسی میں تیریاں ایک بکرییاں چرے ساں تیریاں پر میں کہوں دا ہے ایک دفعہ نا بیا سونا مثال چاہے کوئی بندہ اندھے فتوہ لاؤے اوہ لے دا گا لے لیکن اللہ دے نا دی میں تو قدس ہے کہ اللہ دا نا اتنا کین کیے میں بھی تو گتوڑے اللہ دا نا سوناینا اگر اللہ دے نا پیار ہی تے شرمان ونا نہیں آج یہ حد کام کریں دیں زبان کام کریں دیں کل زبان بند تھے یہ سا کیا کرے سو زبان بند تھے ہوں تو پہلے بلے سو تو اے لکھے سی اے حد جیسو کل حد بلے سی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا میں دوبارہ اللہ دن آگی ہندہ پیم الرحمن 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 الرحیم المالیک القدوس السلام المؤمن الموحبین العزیز الجبال المتکبر الخالق الباری المسوزیر الغفا رقاہ رباہ برزاق الفتاہ العلی القابز الباسط الخافز الرافی المعزف زل السمیع البسیر الحموم الرحمن 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 الرحیم الحسیب الجلیل الكریب الرقیب المجیب الواسی الحکیب مجید البنبائیس الشہید اللہ تعالی اپنے محبوب کو فرماتے ہیں ویسے اس کے بعد میں ایک پنجابی حمد پڑھتا ہوں جو آج کل پڑھ رہا ہوں وہ میں نہیں سنا رہا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میں وہ جو حمد ہے وہ کبھی پھر آپ کو سنا دوں گا اس کے بعد اللہ تعالی اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب رب کہنے دا سونے آن اے پوری کہنات میں تیرے واسطے سجائیے ایر جامع علیمی آلے اتنی ڈھیلے سمان لتنے ہی آنکھ دے مہربانی کرو یا اے جنہا اپنے گوڑے پھڑے نے گوڑے چھڑ دیو نہیں لے کے جاندہ گوڑے کو لیا گیا لیکن جدی کو لیا گیا کوئی نہیں البتہ گوڑے چھڑو تو انہوں نہیں دا آرہی اللہ تعالی اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب رب کہنے دا سونے آن توہید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری توہید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جب تھیل ہوتا میرا رنام ہوتا تیرا شے عیسیٰ ہوگا میرا وہ اگری ہوگا تیرا شے حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا بھی لال ہوگا میرا خلاب ہوگا تیرا شے قبل ہوگا میرا تیرانہ ہوگا تیرا شے قول ہوگی میری اور قول قول میری جو قول ہوگی میرے وہ قول ہوگی تیرے جو قلمہ ہوگا میرا وہ قلمہ ہوگا تیرا پسند ہوگی تیری رضا ہوگی میری جو منکر ہوگا تیرا وہ منکر ہوگا میرا جو عاشق ہوگا تیرا وہ عاشق ہوگا میرا جو منکر ہوگا تیرا وہ منکر ہوگا میرا جو عاشق ہوگا تیرا وہ عاشق ہوگا میرا فردک ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا سمین ہوگی میری قدم ہوگا تیرا یہ عاشق ہوگا میرا نیراج ہوگی تیری پرات ہوگا میرا سواری ہوگی تیری یہ چاند ہوگا میرا اشارہ ہوگا تیرا نارے تکیر اشارہ ہوگا تیرا ستارے ہوگے میرے چمکے ہوگی تیری سیارے ہوگے میرے دمکی ہوگی تیری یہ پھول ہوگے میرے نہگی ہوگی تیری یہ مکہ ہوگا میرا وہاں آنا ہوگا تیرا مدینہ ہوگا میرا بھاچانا ہوگا تیرا جمتہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری بھاچانا ہوگا تیرا قسم ہوگی میری عبداللہ ہوگا میرا وہ پاپا ہوگا تیرا شے آمینہ ہوگی میری پر اممہ ہوگی تیری حنیمہ ہوگی میری پر نائی ہوگی تیری پر اممہ ہوگی میری قنیز ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تیرا خاریفہ ہوگا میرا مراد ہوگی تیری یہ خلیفہ ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا یہ انی ہوگا میرا پرشیر ہوگا تیرا میں کہوں گا صدیق ہوگا میرا سنی ہاتھ اٹھا کے اپنا قیدہ بتائیں گے اور کہیں گے خلیفہ ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا 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 وہ بولے وہ بولے جو اللہ سے درتا ہے وہ نہ بولے جو صدیق کے دشمن سے ڈرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بول کہیں خلیفہ ہوگا تیرا جو اللہ سے ڈرتا ہے صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا دیکھیں دیکھیں کون ہی بول رہا صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میں کہوں گا ایسے دیکھیں ویڈیو والا ویڈیو بنا رہا ہے پتہ نہیں کہا کہاں جائے گی میں کہوں گا صدیق ہوگا میرا سنیں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے صداقت ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا صداقت ہوگی فاروق ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری یہ حجی ہوگا میرا سخاوت ہوگی تیری یہ علی 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 ہوگا میرا شجاد ہوگی تیری معاویہ ہوگا میرا سیاست ہوگی تیری حسن میں ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حتیجہ ہوگی میری وہ بھی نہیں ہوگی تیری یہ حفظہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ بھی نہیں ہوگی تیری یہ ماریہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری یہ عائشہ ہوگی میری وہ بھی نہیں ہوگی تیری یہ زینب ہوگی میری وہ دیتی ہوگی میری نقیہ ہوگی میری اصول ہوگی میری یہ فاطمہ ہوگی میری یہ فاطمہ ہوگی میری یہ زہرہ ہوگی میری وہ دیتی ہوگی تیری تورات ہوگی میری وہ نات ہوگی میری زبور ہوگی میری صفات ہوگی میری انجیل ہوگی میری وہ نات ہوگی میری قرآن ہوگا میرا وہ صلاح خان تیرا حسان ہوگا میرا وہ شاعر ہوگا تیرا نہ توتلی ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا دن کو ہی ہوگا میرا مستانہ ہوگا میرا بہاری ہوگا میرا پروانہ ہوگا تیرا یہ مدجی ہوگا میرا مستانہ ہوگا تیرا دن کو ہی ہوگا میرا پروانہ ہوگا تیرا یہ توسلی ہوگا میرا مستانہ ہوگا تیرا یہ مفتی ہوگا میرا پروانا ہوگا تیرا یہ چھنگی ہوگا میرا دیوانا ہوگا تیرا فاروکی ہوگا میرا مستانا ہوگا تیرا یہ عاظم ہوگا میرا پروانا ہوگا تیرا یہ حیدی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا یہ خیر پر ہوگا میرا پر چرچا ہوگا تیرا میں تھوڑی کنجوسی کی دیو ہوئے اللہ میرے کلو حساب مانگی کیامتہ لڑے تُسا میرا گریبان پھاتھ گئے لیکن تُسا جو عجبین کو لو باتنی خیر بودہ زوک ہے اتنا میرے خیر اتنا ہی زوک ہے میں پانچ میٹے بعد ساگ جائے تُسا دو سے گینڈی سبحان اللہ لنے آگے چلو ایک دفعہ آکھ دے یا اللہ جنہاں بندہ اچھی سبحان اللہ کے ہاتھ کھڑا کر کے ہی سال مدینہ بھنجے اللہ سن دے اللہ سن دے کی کوئی نا تو آڑے پاسے اللہ کیا نہیں سن دا تو آڑے پاسے وہ تا نہیں سن دے اللہ سن دے نا والے چادر لہا نکا کھڑا میں تیرے پچھے ہاں جیڑا بندہ چادر لہا سبحان اللہ کیسی بھی تو پنجی سال عمر ہو سی میں دعا کرنا یا اللہ اشاری بھی ہزار پنجی ٹھیک ہے وہ تو نہیں کی گئی اس کے بعد میں ایک اردو کلام پڑھتا ہوں لیکن شاید آپ کا اردو کلام سننے کا ذوق نہیں ہے اردو سنیں گے انشاءاللہ چلو ایک شر اردو چاندینی چاندینی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم آپ بھی کہہ دے سبحان اللہ نیتوں نہیں آرہی بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے یہ تو ساں گوڑے چھوڑو نیت آوے سے کئی دفعہ میں دیکھتے ہیں بندہ چنگے والا بھٹتے والا سامنے میں نے تو جب ربیل اول کی آمد ہوئی تو کیا ہوا چاندینی چاندینی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں آئے دنیا میں خیر الورا کے قدم چاندینی چاندینی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں آئے دنیا میں خیر الورا کے قدم جو بھی آسو پہے نیرے محبوب کے سب کے سب اپنے رحمت کے چھیتیں بنے سب کے سب اپنے رحمت کے چھیتیں بنے چھا گئی رات جب ظلف لہرا گئی چھا گئی رات جب ظلف لہرا گئی جب تب سم کیا چاندینی بن گئی چاندینی چاندینی روشنی روشنی پڑ گئی ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم بہت ہی پیارا شیر بہت ہی یقین مانے پیارا شیر میرے دل کو بہت اچھا لگا تو میں نے کہا میں علیمیہ والوں کو سنا دوں پر میں ادھر دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا آپ کی طرف شیر اچھا ہوا تو یہ آپ ہی کہا دیں گے سبحان اللہ چاندینی چاندینی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم میں نے مانا کہ جنت ہے باغے حسی میں نے مانا کہ جنت ہے باغے حسی خوبصورت یہ سب خلد کی سرزمی خوبصورت یہ سب خلد کی سرزمی اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا سرورے دو جہاں کی گلی بن گئی اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا اس نے جنت کو پھر جب سمیتا گیا سرورے دو جہاں کی گنی بن گئی چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم اس کے بعد ایک پنجابی نات ہاں جس پاس کن میں لاوان چرچے تیرے لیکن مانے شاہی کراچی سے میں کشمیر تک گیا ہوں پشاور تک جہاں بھی جاتا ہوں یہی بات ملی ہے کیا کہ جس پاس کن میں لاوان چرچے تیرے چرچے تیرے خود پڑھنال سب سب سناوا چرچے تیرے چرچے تیرے مکہ وچھوے کیا مدینے وچھوے کیا مکہ وچھوے کیا مدینے وچھوے کیا جس پاس کن میں لیکن میں لیکنے وچھوے کیا لنگ جاوے دس دیاں راوہاں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاس کن میں لاؤں چرچے تیرے چرچے تیرے نے کامیابیاں نے تینو فیرشتے لکھیا رب تینو رج رج عرشتے لکھیا مقابلہ دیکھیں کون جیتا ہے کامیابیاں نے تینو فیرشتے لکھیا رب تینو رج رج عرشتے لکھیا رب تینو رج عرشتے لکھیا تیرے رب نو تیریاں چاوہاں تیرے رب نو تیریاں چاوہاں چرچے تیرے چرچے تیرے نے جس پاس کن میں لاؤں چرچے تیرے چرچے تیرے نے اے میرے پرور دیگار تم مسافیتی دعا قبول کرنا ہے میں دعا کرنا یا اللہ جنا بندہ اے شیر سنکے پورا ٹیل لاکے ٹیل لاکے سبحان اللہ کے انہوں حافظ قرآن بڑھا دیں دینی ویچے ویقیاں دینی ویچے ویقیاں ایمانی ویچے ویقیاں دینی ویقیاں ایمانی ویچے ویقیاں اصدنو سوڑیاں قرآن ویچے ویقیاں پوچھیں آپ میں سے آدھا مجمہ جانتا ہے قائم پر کے اندر حیدی صاحب نے سر پر قرآن رکھے کہا جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مومین نہیں ہے حکومت میں سزا دی جیل میں چلے گئے قرآن کے حافظ نہیں تھے حیدری صاحب جیل میں گئے دو مہینوں میں قرآن کے حافظ بن گئے کتنے مہینوں میں آپ کے جامعے لیمین کتنے عرصے میں بچے حافظ بنتے ہیں جلدی سے جلدی تین سال دو سال لگتے ہیں لیکن جسے حیدری کے نعرے لگاتے ہیں اس نے دو مہینوں میں جیل کے اندر قرآن یاد کیا اگلی بات سناتا ہوں لیکن سبحان را پوری ہو جیل کا سپریڈنٹ آیا جیلر کہتا ہے حیدری صاحب آپ نے جیل میں رہ کے قرآن یاد کر لیے دو مہینوں میں ہماری جیل کا قرآن ہے جو بندہ جیل میں رہ کے قرآن یاد کرے اس کی ایک سال کی سزا کم ہو جاتی ہے تو یہاں سائن کریں آپ کی سزا کم کرتے ہیں حیدری صاحب نے کہا اوہ جیلر صاحب اوہور نسہور فرمایا جیلر صاحب میں نے قرآن یاد سزا کم کروانے کے لیے نہیں یاد کیا میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یاد دیا کون بندہ جامعہ علین نے ہمیں بیٹھ کے وعدہ کرتا ہے کہ ہم بھی حافظ بنیں گے ہاتھ اٹھا کے بنیں گے انشاءاللہ دینی دیکھیں رکھیا ایمانی دیکھیں رکھیا آ ستے ننوں سونے آہا ستین смотрите کراحل موی link سب آئیتان تیری ادا Two چرشے تیرے جس پاس کن میں نانا چرشے تیرے mes چرشے تیرے نے پہاروچھے شرکیا ستین سنے anxious مزارہ وچھوے کھیام اوہ تیرے یاراندیاں بہ تیرے یاراندیاں تیرے نال تھاواں اوہ تیرے یاراندیاں تیرے نال تھاواں چرچے تیرے نے میں کہوں گا چرچے سننی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تیرے نے جس پاسے کن میں ناما چرچے چرچے تیرے نے کہہ دے سباہ سرے کی انداز میں ہاں لگیاں توڑنی بھائی جاندہ سڑھا سوڑا نبی جناتہ نبی جتنا سوڑا ہے اتنی اچھی سوہار ہاں لگیاں توڑنی بھائی جاندہ سڑھا 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 نبی جاندہ سڑھا سڑھا نبی جاندہ سڑھا 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 نبی جاندہ سڑھا 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 نبی جاندہ سڑھا 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 سڑ جاوے دوبارہ چانے ٹوٹکے جڑے جاوے دوبارہ دنہ گٹ گوکھا جو را ہو گئی جاندہ ساڑا سوڑا نہ دیئے رب نے دیتیاں او نوشانہ گنگے آلویوں دیوے زبانہ گنگے آلویوں دیوے زبانہ میرے والے دیکھو او نالے پتھرانو کلماں پڑھائی جاندہ ساڑا سوڑا نہ دیئے نالے پتھرانو کلماں پڑھائی جاندہ ساڑا سوڑا 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 نبی شانے صحابہ بات سنیں میری بات سنیں ایک منٹ دو منٹ میری ابھی تینی چار میرے سے پڑھیں شانے صحابہ میں کہوں گا من صدیق میں سوڑا آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حق کے کیا کہیں گے کیا کہیں گے بھائی چلو ایک شیر بات کیونکہ اب رشیدی صاحب نے کہہ دیا تو ایک شیر بات ہے سنیا دا نارا نوکر میں صحابہ بلند دوا سے نوکر میں نوکر میں بلند دوا سے نوکر میں ہے سنیا دا نارا نوکر میں سان 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 میری یہاں جو حاضری ہے میرے چاچو ادھر ہی ہیں آپ کے چودری شمس دن گنجر جانتے ہوں جو خیر پر میں میرے وہ ماما بھی ہیں چاچو بسکہ ہمارا بہت قریبی رشتہ ایک ایک ہے ہمارا تو ان کا تقریباً تین مطبع فون ہے تو میں آج کا پروگرام فیصلہ بات کا چھوڑ کے یہ بھائی مہگی کے لیے آیا ہوں تو کچھ ایسی بات ہو بھی ہو جو آپ کے دل کو اچھلے لکھ تو میں آپ سے مادرت کرتے ہو لیکن آخری دفعہ یہ نارا ضرور لگا دیں آخری دفعہ کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے ہاتھ اٹھا کے کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے سننی حلطہ لکھ جاوے نوکر میں ساہا السلام علیکم ورحمت اللہ